اس سے بڑی لذت اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے چہرے کا دیدار اللہ سے ملاقات مل جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جنتی جب اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے اپنی جو بھی نعمتیں اور لذتیں اور جو کچھ محلات جولری ہوریں بیویاں جو کچھ سب کو بھول جائیں گے اللہ کا دیدار اس سے بڑھ کر کوئی انسان کو نعمت نہیں مل سکتی اللہ کی نبی علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں صحابہ سے چاند دیکھ رہے ہوں چودوی کا چاند کوئی بادل کوئی انکلیریٹی ہے کوئی دیکھنے میں کوئی تکلیف ہے کہا نہیں کہا کہ کل کو تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس طرح تم لذت اپنے محبوب کو دیکھو میں محبوب سے ملاقات اللہ تعالی بندے سے ملاقات کرے گا سلام کرے گا اور لوگ اللہ کے چہرے کو دیدار کریں گا اللہ اکبر کتنا ایک بہترین موقع ہے تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم میں سے جو شخص اگر دو تھنڈی نمازوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو ضرور کریں اور وہ دو تھنڈی نمازیں فجر اور اثر کی اس لئے بعض اہلین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کن اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے وہ روز مرہ کی بنیاد پر صبح شام اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے اللہ سے ملاقات ہوگی روز اور اس سے جو اگلی ریول ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو جمعہ کے دن جو اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے اللہ سے ملاقات کریں گے یعنی ہفتے میں ایک دفعہ بعض صحابہ سے موقوف روایت ملتی ہیں کہ جو جمعہ میں امام کے جتنے قریب ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے دیدار میں بھی قریب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما